اب بڑا پرکشا تھا اب ہوا اب کشما مانگتے ہیں چالیش لوک میں بھاگوٹ کے دشم سکند میں بھرما کی ستتی ہے پورے چالیش لوک میں انہوں نے کشنا کی ستتی کی ہے لیکن بھگوان نے کشما نہیں کیا بولی کوئی بھی ہو کتنے بڑے عودے پر کیوں نہ ہو لیکن جو میرے بھکتوں کو مجھ سے الگ کرنے کی چیشتھا کرتا ہے وہ میری کرپا کا پاتر نہیں بنی اس لئے دھیان لکھئے بھگوان کی پرکشا کرنی ہو بڑے شونکشا کرنی چاہیے گرو کی پرکشا بھی کرنی ہو بڑی شونکشا کرنی چاہیے لیکن گرو کے پرتی کسی بھگت کا اپراد کبھی نہیں کرنا چاہیے کسی سنت کے پرتی اپراد نہیں کرنا چاہیے کبھی نہیں کرنا چاہیے اس کو کشما نہیں کرتے بھگوان اس لئے بھگتوں کو ملانے کا کام کرو کسی کو توڑنے کا کام نہیں کرنا کسی کو بھیلک کرنے کا کام نہیں کرنا انتہ وہ مہاپاتک ہے ہمارے یہاں کچھ پاتک ہے پاتک بھی نہیں مہا پاتک مہا پراد پرتم تولسی جی کو صدارن فودہ سمجھ لینا بھی مہا پاتک ہے مہا پراد ہے جس کے قشبہ نہیں ہے گاؤں کو پشو سمجھ لینا مہا پاتک ہے بھگوان کے چرنامرت کو صدارن جل سمجھ لینا یہ بھی مہا پاتک ہے اور گروہ کو صدارن رکھتی سمجھ لینا مہا پاتک ہے اس لئے اس کو اپراد سے بچنا بکتوں کے پرتی پراد نہیں کرنا یہاں برمہ نے اپراد کیا اور اپراد کیا کیا انہوں نے بھگوان کے بھگوان سے الگ کرنے کی چیش تھا کیا اس لئے بھگوان کہہ رہے ہیں مالے کوئی بھی ہو کسی بھی ستیتی میں ہو لیکن جو میرے بھگوان کو مجھ سے الگ کرنے کی چیش تھا کرتا ہے وہ میری کرپا کا پاتک کبھی نہیں بن سکتا اور پھر برمہ نے کشما مانگی اور وہ یہ برم پد کسی اور کو دی دی چیز کس لیے کیونکہ پد کے ساتھ مد آتا ہے پد کے ساتھ مد آتا ہے ہم نے کل بھی چلتا کی تھی جیسے جیسے آپ کی designation بڑھتی ہے کہیں نہ کہیں ہم آتا ہے اگر بھکتی نہیں ہے تو ہم آئے گا یہ بھکتی کی کرپہ ہے بھکتی کے پرویش کرتی آپ بھی نمر ہو جائیں گے آپ جھک جائیں گے آپ میں پد کا مد نہیں آئے گا تو انیتہ برمہ بھی ہو تو اس میں مد آئے گا وہ وہاں نے کشما نہیں کیا تو برمہ نے ہاتھ جھوڑ دی یہ بولے پرہو یہ برم پد کسی اور کو دے دی جئے مجھے تو کرپہ کر کے اپنے ورندہ ون کا کوئی کبالہ بنا لی جئے کہتے ہیں اسی لیے کلکال میں برمہ پھر سے پرگٹ ہو کر آئے نامہ جی کے روپی جنہیں بھکت مال کے رچنا کی اس لیے بھکتوں کی پرتی اپراد ہوا اس لیے اس اپراد کو بودھ کر کے کشما مانگنے کے لیے برمہ نے کلکال میں جنم لے کر پھر بھکتوں کی گاتھا گئی کیونکہ اتیشے مطی بھرمہ میں جو اپراد کشنا کی پرتی نہیں بھکتوں کی پرتی ہوا اس لیے ناباجی نے جب بھکت مال کی رشنا کی پرتھم دوہے میں کیا بول لے بھکت بھکتی بھگوانت گرو چطرنام بپو ایک ان کے پدواندن کیے تو ناست بھگن انیک کیونکہ بھکت کیا کرتا ہے بھکت ہی آپ کو جاگریت کرتا ہے اٹھ جاگ مسافر بھور بھائی اب رین کہاں جو سووت ہے کتھا جگارتی کے مارا جاگریتی لکھ رہا ہے کتھا میں بیٹھ کر نید آئے تو سو جاؤ تھوڑا ریکس ہو جاؤ گے بڑی ہے ارے اچھا ہے کم سے کم چین کی سانس یہاں تو بھگوان کی گوھ میں بیٹھے لیکن پھر بھی سافت نہ نہ کروں کتھا میں نید آئے مانے آپ کے اندر کا راون جاگریت ہو رہا ہے راون کو نہیں جگانا رام کو جاگریت کو ایکٹیو ہو کے بیٹھے کتھا آپ کو دینے آتے کتھا آپ کو بیت سے جگانے کیلئے آتے گیتہ میں کرشن کہتے ہیں جب سانسار سوتا ہے تو میرا یوگی جاگتا ہے اس کا ایک ارث تو سدھا سدھا نکلتا ہے کہ رات کا وقت جب سب سو رہے ہیں تو سادک اٹھتا ہے جب نانک بہت چھوٹے ہیں تو آدھی رات کے وقت میں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں سادھنا کراتے ہیں تو ماں بھی مرکیتی نانک آدھی رات ہو گئی ہے اس وقت سادھنا ماں پھر سلاتی اور ایک دن ایسے ہوا ماں سلائے اور تھوڑی در بعد دیکھا تو نانک پھر جاگڑ نیتر بھرے ہوئے چل چلا رہے ہیں ماں نے پوچھا کیا ہوا تم پھر اٹھ کے بیٹھ بے آدھی رات کے وقت میں تو نانک صاحب نے کہا ماں میں سونے لگا اتنے میں میری نگاں بہار گئی اس وقت وہ پیڑ پر بیٹھا پپیہا پیہو 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 بکار رہا ہے آدھی رات کے وقت میں بیٹھ کر وہ اپنے پریتم کو یاد کر رہا ہے وہ پکشی ہو کر پریتم کو یاد کرتا ہے اور میں تو مانم ہوں مجھے تو یہ سمیں اپنے پریتم کی یاد میں بتانا چاہیے تو گروہ ماراج نے منطر دیا گھر کی ماں اداسو یہ رانک صاحب کہہ رہے ہیں گھر کی ماں اداسو اس کا ارتکیہ ہے کہ جب رات کے وقت میں گھر سب سو جائیں تو یہ واتاون جنگل جیسے واتاون اس کو کیونے سو کر مت پجھا دو اب اس وقت تھوڑا دیر بیٹھو اور پروکہ چنتن کو دو کیونکہ ہم آپ ہوں اور بھوان ہیں اب بچ میں کوئی نہیں کسی کے آنے جانے کا چکر نہیں اب تو اچھا کوئی موائل نہیں بجے گا کوئی گھڑ بڑ نہیں ہوگی کیونکہ آپ میں اور بھوان میں اب دنیا نہیں وہ وقت مہاراج پرماتے سب سے بہتر ہی نہیں جس پل میں بیٹھ کر آپ پروکہ بجن کرو یہ دو سمیں اتیشی انمول ہیں میں پھر کہوں سرپر تھم جب صبح آپ کی آنکھ کھلے موسٹ ایمپورٹنٹ آئی جیسے آپ کی آنکھ کھلے سب سے پہلے آنکھ کھلتے بھگوان کا نام رام کشنہری جو بھی آپ کو گروہ نے دے رکھا ہو اس منطر کا جاتہ ابھی کلا بھی نہیں کیا سمجھنے نا مات کو ابھی تو آپ کی آنکھ کھل بستر پڑی تھے آپ اس چکر میں بھی نفستنا پہلے ہاتھ دھولوں مو دھولوں کلا کرلوں پھر نام جھپو نہیں نام آپ کو بہتر کرتا ہے اب جس سبستہ میں یہ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے نام جھپیئے سب سے پہلے نام جھپیئے جو بھی گروہ نے دے رکھا ہو رام کشنہری رام کشنہری کم سے کم جتنی بار میں کہوں اتنی بار تو بولو رام کشنہری رام یہ جو بھی نام ہے ہے رام ہے رام ہے کرشنہ ہے کرشنہ جو بھی نام اس کو جھپو بڑا فیادہ ہے مہاراج اس کا جیسے نیم کیتے ہیں سب سے وہ اٹھو آپ نے کلا بھی نہیں کیا تو گنگنا پانی پی ہوگی اسے کیا ہوگا جیسے پانی پی ہوگی تو آپ کے موک کا سلاویہ اندر جائے گا اور وہ بہت پاور فل ہے آپ کا پیٹ سوچ ہو جائے گا آپ کو بیماریاں نہیں ہوگی کتنی بیماریاں سے اسی سے ختم ہو جائیں گے آپ کی اپنی لارس سے اپنے سلاویہ سے جیسے بیتر جائے گا لیکن کون سا سوپہ اڑتی کلہ گھر کے نہیں بینہ کلہ کیے سب سے پہلے پانی پی اور پانی گنگنا گنگنے پانی کا فائدہ ہے اس کو پی ہوگی ہر روز نہیں ہم بنا ہوگا کتنی بیماریاں تو یوں ٹھیک ہو جائیں گی ڈاکٹر کی جڑت نہیں پڑے گا اور دوسرا یہ بات بھی نیان لکھو آنکھ کھلتے بھی لے نام جب ہو اگر آپ کے مکھ کی لار اتنا بینیفیٹ دیتی ہے تو بھگوان کا نام آپ کو کتنا بینیفیٹ دے گا وہ گنگنا پانی آپ کے شریر کی پروڑم کو ٹھیک کرے گا اور بھگوان نام سفن کرتے گی وہ آپ کے من کے آتما کی پیڑا کان تکر دے گا اس لئے اس کو جب ہو آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے نام آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے نام پھر اس کے بعد جو بھی کر رہے ہو اس میں نام جبتے رو اور دوسرا ایمپورٹن ٹائم جب رات کو سونے لگو پہلا ٹائم رات کو سونے سے پہلے نام جب کر کے مالا جب کرو جو گھرو نے منطر دیا اس کا سونے کر کے پھر سو رام مجھے سے نام جبتے 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 رام کشنہری رام کشنہری رام کشنہری اور پھر سو جاؤ اور جب اٹھو پھر نام جبتے اٹھو آپ کی ندرہ بھی بھکتی بنی رہے گا یوں تو سو ہی رہے ہو رات گوائی سوے کر دیوست گوائیو کھائے ہیرہ جنم امولت کوڑی بدلے جائے سو کر کتنے برس بھی دکے آدھی زندگی تو سو کر گجارتے ہیں اگر سو سال کے جیون کو دیکھوا تو سو سال کے عمر بھی کہاں ہیں کوئی کیا خبر کون کب لڑک جائے پتہ ہی نہیں مارا پھر بھی سو کیساب سے پچاس سال تو سونے میں بھی جاتا ہے اور اس میں سے بھی دس بارہ سال تو بالپن میں کتنا بھو بھی تہتے ہو گیا کچھ کھانے پینے کے چکر میں کچھ موج مستی کے چکر میں بچا کچھا سمیں جو رہتا ہے مہتر بچا کچھا سمیں کم سے کوئے اس سمیں تو پربو کا سمنا کرو ایک مانب دے ہی تو ہے جس میں آکر بیویک ودھی ملی ہے جس میں بھگوان کو پایا جا سکتا ہے بھگوٹ نام کا چندن ہو سکتا ہے لیکن اس بھرم میں بھی مت رہنا کہ مانب ہی جبتا ہے بھگوٹ کرپا ہونی چاہیے تو مارا پوشو پکشی سب جبتے ہیں بھگوان کب کس پر کرپا کر دیں کوئی نہیں انسان تو یوں بھرم کر کے رہتا ہے زندگی بھگو میں ہی میں ہی میں ہوں بس کتنا سجادہ اپنے آپ کو کیا کچھ نہیں کرتا اس لیے یہ مسافری ہے یہ جیون ملا ہے تو کبل بھگو چندن کے لیے فرمو کا اسمن کرنے کے لیے یہ دو ٹائم بہت امپورٹنٹ ہیں اس کو یاد رکھو صبح اٹھتے ہی نام لکھو اور آج کو سونے سے پہلے اس کا نیم مناؤ بھگوان کو دیکھتے ہوئے ان کا نام جندن کرتے کرتے پھر سو بس یہ دو نام انپورٹ ہیں یہ نیم نہیں توڑ دو باقی جو بھی کر تو کرتے رو ساتھ ساتھ نام سمن کرتے رو اٹھ جاگ مسافر بھو رو بھئی ابرین کہاں جو سو اور دوسرا ایک اور اس کا ارتھر نکلتا ہے ٹھیک ہے ہماری آنکھ کھلی ہمیں لگتا ہم جاگ رہے ہیں لیکن جب تک بھگوان کے پرتی ہوش نہیں ہے جب تک آپ کو سنسار میں آنے کا ادیشے خبر نہیں ہے تب تک بھلے آنکھ کھلی ہے تب بھی تم سوئی رہے ہو جب تک بھگوان کے پرتی جاگرتی نہیں ہے تب تک بھلے آنکھ کھلی ہے پھر بھی تم سوئی رہے ہو اس دن کرشن نے اس اور بھی اشارہ کیا جب سنسار سوتا ہے میرا یوگی جاگتا ہے والے سنسار کی آنکھ کھلی ہے لیکن گروہ کا آگمن جب ہوتا ہے تو گروہ جگاتا ہی جگاتا ہے یہی گروہ کی پرتھا ہے یہی گروہ کرپ ہے گروہ آئے گا تو تمہیں سونے نہیں جے گا یہ پک یہ میرے بندے بڑے دکھی رہتے ہیں سونا کم ملتے ہیں آج کل تو پرموت جی کی نین تھوڑی کم ہو گئی باقی پتا نہیں مجھے آج کل سورجگر میں سونا آؤ کیسا چل رہا ہے اس کا سو لیتا ہے رات کو کتنے گھنڈے سوتا ہے سویرے چھے بجے تک رات کو سوتا کتنے بجے گیرہ بجے سو جاتا ہے اس کے بعد آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں سو رہا ہے کی جاگرہ سوتا ہے دیکھتے ہیں اور صبح سو 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 سوہ یہ 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 ہے ادھر بھی آتے تھے یہ مہراد جی بھی آج کل تو کام کم چر رہا ہے موکہ ملنا چاہیے سونے کا موکہ ملنا چاہیے سو جاتے ہیں سو کر نہیں گو جارنا دن کو کوشش کرو کبھی کبھی ہوا کوئی تھکابر تمہیں کچھ ہے تو سو جاؤ انیتہ دن کو مت سو گو پریاست کرو یا کوئی تھوڑا بہت ہوا ٹھیک ہے آدھا گھنٹا کونہ گھنٹا آپ سو لیے ریسٹ ہو گئی ادروایز نہیں سونا چاہیے وہ سمیں اشواسوں کو سنبالو مارا جاتا جن بیٹھ گئے سوتے سوتے جاغوں کی کب کتھا جگانے کے لیے آتی ہے جاغرتی اٹھ جاغ بھنسافر بور بھئی اب رین کہا جو صوبت ہے جو جاغت ہے سو پاوت ہے جو صوبت ہے صوبت ہے اچھا اس نیند کی بات بھی نہیں ہو رہی بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ آپ گروہ پڑھتی کتنے جاغرتی آپ آپ سیوہ پڑھتی کتنے جاغ رہی تھے آپ سماج کے پڑھتی کتنے جاغ رہی تھے یا پھر آپ اپنے ادیشیوں کو لے کر کتنے جاغ رہی تھے آپ کو خبر ہو نہیں چاہیے آپ سنسار میں کیوں آئیں ایک وقت دلی گیا اسٹیشن پر اترا باہر نکلا تو اوٹو پر بیٹھ گیا آپ اوٹو پر نے پوچھے کہاں چلوں بولے سیدھا چل اب وہ سیدھا چلا بولے اب دائیں مڑ گئے ادھائیں مڑ گیا بولے اب بائیں چل اب بائیں گیا بولے سیدھا چل اب یو ٹرن کر اب بائیں چل دائیں چل سیدھا چل اوپر چل ادھر چل ادھر چل ادھا گھنٹہ پنتالیس منٹ بیٹھ گئے اوٹو پر رکھا پہلے اب یہ بتا تمہیں جانا کہاں ہے اب بولے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے یہ سفتی دھیان دینا اس کی نہیں ہماری بھی یہی ہے کئی بار زندگی بھی جاتی ہے اور ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی ہمیں پہنچنا کہاں ہم بھی زندگی پر یہ کرتے ہیں دائیں چلو بائیں چلو کوئی دشتہ ہی نہیں ہے آپ نے کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں بنائے آپ نے کوئی لکشے ہی نہیں بنائے مجھے کہاں پہنچنا ہے مجھے کہاں جانا ہے مجھے کیا پرابت کرنے میں آیا ہوں بس وہی سبھے اٹھو گے وہی روٹیاں بنا لی وہی سب کو کھرا دی وہی گھر کا کام کاج کر لیا اتنا ہی جو مار لکشے نہیں ہے کے بعد اتنا ہی پرپس زیون کا نہیں ہے اسے کچھ ہٹ کر بھی تم کرنے آئے گوپکائیں گھر میں ہی رہتی ہیں وہ گھر بار چھوڑ کر نہیں گئی لیکن اسی گھر بار میں رہ کر انہوں نے بہبت پرابتی کر لی کوئی کام نہیں چھوڑا گوپکاؤں نے دیانا کرنا اور ان کا کبھی کوئی کام بگڑا بھی نہیں ہے لیکن عرص کیا ہے کہ گوپکاؤں کی چتورتی کرشنمہ ہی ہو گئی ہے گوپکاؤں کی چتورتی کرشنمہ ہی ہے گوپکا کون جو کرشن کے پرتی جاگریت ہو گئی ہے جو بڑی سمبلی ہوئی ہے اور جو اس بات کو جانتی کرشن کون ہے بس گوپکاؤں کیسی ہیں آبیچار کرو گو مانے اندریہ پی مانے پیو جو اپنی سمست اندریہوں سے کرشن پریم کو پی رہی ہے چکھ رہی ہے وہی گوپکا ہے کئی مارے لوگ کہتے بھاگو تو سننے سے کیا فلم ہی لے گا تیسرا شلو گول رہا ہے اس کو تھوڑا دیانک نہ نگم کلپ ترور گلتم فلم شک مخادمت دروس یتم پیبت بھاگو تم رسمالیم مہور ہو رسکابو بھی بھاگو کا سمست ویدوں کا شاشتوں کا پکا ہوا فل شریمت بھاگوت ہے اس لئے جو لوگ کے پرشن یہ ہے من میں کہ بھاگوت کو سننے کا فل کیا ہے تو وہ لوگ یہ سمجھ لیں بھاگوت اپنے آپ بھی فل ہے اور فل کا کوئی فل نہیں ہوتا فل کا رس ہوتا ہے تو پرشن یہ نہیں ہے کہ بھاگوت کا فل کیا ہے فل تو ملی رہا ہے تو فل کا رس ملی رہا ہے تو شریمت بھاگوت کا رس کیا ہے رس ایک ہی ہے ہے کرشن کرپا کر کے ہے شری جی کرپا کر کے گوپی پریم کی دکھشا دیجئے میرے من میں گوپی پریم پرگٹ ہو جائے آپ ایسی کرپا کیجئے گوپی کا کون آپ پرشن یہ ہے آپ بڑے دھیان سے سکھ شمدہ سے گوپی کو دیکھو گوپی کون ہے گوپی کون ابری ہو گئی پاگن ہو گئی وہ دنیا کا داتا وہ محلوں کے رہنے والا راج کمار تیرے ہاں کیوں آئے گا اور کئی بار شبری میں بیچار کرتے اتنے صدھ لوگ بیٹھیں یہاں پر اتنے سادو بیٹھیں ان کے یہاں جائیں گے بڑے بڑے وید پاتھی لوگ بیٹھیں میرے یہاں کیوں اور جب اپنے اوپر بیچار کرتی تب شبری پاتھی کچھ بھی تو نہیں ابھی تر پوجا پاٹ کرنا میں نہیں جانتی کسی پرکار کا گیاں مجھے نہیں ہے کسی پرکار کے منتر ستوتیاں کرنی میں نہیں جانتی کیوں آئیں گے پھر انتر آتما ایک آواز دیتی تھی شبری گروہ نے کم آیا تو آئیں گے گروہ کے شبتوں پر یقین تھا گروہ کے شبتوں پر بھروسہ ہے جب گروہ کرتے ہیں تو پرماتما کو بھی دے دیتے ہیں آئیں گے اور پھر ننگے پر چل کر پہنچے رام جی وہاں پر کتنا سکھ ملتا آپ کلپ نہ کر کے دیکھو کتنا سکھ ملتا شبری کو دیکھ کر جو رام کو آنند مل رہا ہے اور پرنا آنند مارا شو اب شبری کو پا کر رام جی کو کیسا لگا یہ رام جانتے ہیں شبری کو حاصل کر کے شبری کو دیکھ کر شبری کی استیتی کو دیکھ کر رام جی کو بڑا آنند ملتا ہے پر ایک پرشنے رام کندر آئے ایک پرشنے راگب کے اندر بھی گون جا اور وہ کیا ان کو دیکھ کر مجھے کیسا لگا یہ میں جانتا ہوں شبری کو دیکھ کر شبری کی استیتی کو دیکھ کر مجھے کیسا آنند مل رہا ہے یہ بات کو میں جانتا ہوں لیکن مجھے پراپت کر کے ان کو کیسا لگ رہا ہے اب میں یہ کیسے جانتا ہوں یہ چاہلہ رام جی کے اندر آئے گا کہ مجھے پراپت کر کے شبری ماں کو کیسا لگ رہا ہوگا اب کلپ نہ کرو اب اس بات کو بھگوان کیسے جانے ہیں کہ مجھے پاکے ان کو کیسا لگتا ہے یہ بات اب پربو کیسے سمجھ پائیں گے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا شبری کو رام جی کو پاکے کیسا لگ رہا ہے اس کا انبوہ کرنے کے لیے رام کو شبری ہی بننا پڑے گا میرا کو پاکے کرشن کو کیسا لگتا ہے یہ تو کرشن جانتے ہیں لیکن اگر کرشن کو یہ جاننا ہو کہ مجھے پاکے میرا کو کیسا لگتا ہے اس کو جاننے کے لیے کرشن کو میرا ہی بننا پڑتا ہے اس لیے سمجھ سمجھ پر بھگوان کئی بار اپنے بھگوان پنے کو چھوڑ کر بھکت کے روپ میں پرگٹ ہو جاتے ہیں